بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے ایک روز میں زیادہ سے زیادہ تیمر یعنی میگروف کے پودے لگانے کے لیے ساحلی علاقے کھار و چھن میں شجرکاری جاری ہے جہاں وہ دس لاکھ پودے لگا کر گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا ہی ریکارڈ بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں اس مہم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی شریک ہیں حکومت سندھ نے تھٹا زیلا کے ساحلی علاقے کھار و چھن کا انتخاب کیا ہے جہاں کا اسی فیصد رکبہ سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے سمندر برد ہو چکا ہے محکمہ جنگلات کے اہلکار جاوید مہر کے مطابق عالمی ریکارڈ بنانے کی اس مہم میں تین سو سے زائد رضاکار شریک ہیں جنہوں نے سورج کی کرنوں کے ساتھ شجرکاری کا آغاز کیا ہے اور ان کا ٹارگٹ ایک میلین یعنی دس لاکھ سے زائد پودے لگانے کا ہے واضح رہے کہ دریائے سندھ کے ڈاؤن سٹریم میں پانی نہ آنے اور سمندر کی سطح بلند ہونے سے تھٹا، سجاول اور بدین کے اضلا شدید متاثر ہوئے ہیں اور یہ اضلا سمندری طوفان کا بھی سامنا کرتے رہے ہیں تیمر کے جنگلات نہ صرف مچھلی اور جھنگے کی افضائش کا مسکن ہے بلکہ یہ طوفان اور سونامی کی شدت کو روکنے میں مدد دیتے ہیں لیکن ان کی افضائش کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو بارشوں کی صورت میں ہی فراہم ہوتا ہے یاد رہے کہ دوہزار نو میں حکومت سندھ نے کیٹی بندر میں وفاقی حکومت کے تعاون سے ایک روز میں پانچ لاکھ سے زائد تیمر کے پودے لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا جس کو بھارت نے دوہزار دس میں چھے لاکھ سے زائد پودے لگا کر توڑ دیا تھا حکومت سندھ نے جون دوہزار تیرہ میں کھارو چھن میں ساڑھے آٹھ لاکھ پودے لگا کر برتری حاصل کی اور جمعیرات کو پانچ سال کے بعد حکومت سندھ اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہی ہے شجرکاری کی نگرانی کے لیے ورلڈ گنیز بک آف ریکارڈ کے ریفری اور محولیات کے بقا کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم آئی یو سی این کے اہلکار بھی موجود تھے حکومت سندھ کی حالیہ مہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے اعلان کے بات سامنے آئی تھی بلاول بھٹو نے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمرا تیمر کے پودے لگائے بعد میں بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت تھٹا والوں کی حکومت ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اس علاقے میں پینے کا پانی بھی پہنچایا جائے گا انہوں نے الزام آئید کیا کہ وفاقی حکومت دریائے سندھ میں پانی نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے انڈس ٹیلٹا تباہ ہو رہا ہے بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ سندھ میں کونو کورپس کی شجرکاری پر پابندی آئید کی جائے گی کیونکہ یہ ماحول دشمن درخت ہے واضح رہے کہ کراچی میں سرکاری اور نیجی اداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کونو کورپس کی شجرکاری کی گئی ہے اور تھرکول پروجیکٹ میں بھی اسی کے پودے لگائے گئے ہیں موسیقی